ہسکیل پینتیسوں باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد کوہ شیعر کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور اس سے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے کوہ شیعر میں تیرا مخالف ہوں اور تجھ پر اپنا ہاتھ چلاؤں گا اور تجھے ویران اور بے چراغ کروں گا میں تیرے شہروں کو اجاڑوں گا اور تُو ویران ہوگا اور جانے گا کہ خداوند میں ہوں کیونکہ تُو قدیم سے عداوت رکھتا ہے اور تُو نے بنی اسرائیل کو ان کی مصیبت کے دن ان کی بد کرداری کے آخر میں تلوار کی دھار کے حوالہ کیا ہے اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم میں تجھے خون کے لیے حوالہ کروں گا اور خون تجھے ریک دے گا کیونکہ تُو نے خون ریزی سے نفرت نہ کی اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا یوں میں کوہ شیعر کو ویران اور بے چراغ کروں گا اور اس میں سے گزرنے والے اور واپس آنے والے کو نابود کروں گا اور اس کے پہاڑوں کو اس کے مقتولوں سے بھر دوں گا تلوار کے مقتول تیرے ٹیلوں اور تیری وادیوں اور تیری تمام ندیوں میں گریں گے میں تجھے اب تک ویران رکھوں گا اور تیری بستیاں پھر آباد نہ ہوں گی اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں چونکہ تُو نے کہا کہ یہ دو قومیں اور یہ دو ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گے باوجود کے خداوند وہاں تھا اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم میں تیرے کہر اور حسد کے مطابق جو تُو نے اپنی کیناوری سے ان کے خلاف ظاہر کیا تجھ سے سلوک کروں گا اور جب میں تجھ پر فتوہ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا اور تُو جانے گا کہ میں خداوند نے تیری تمام حکارت کی باتیں جو تُو نے اسرائیل کے پہاڑوں کی مخالفت میں کہیں ہیں وہ ویران ہوئے اور ہمارے قبضہ میں کر دیئے گئے کہ ہم ان کو نگل جائیں سنی ہیں اسی طرح تم نے میرے خلاف اپنی زبان سے لافظنی کی اور میرے مقابل زیادہ گوئی کی ہے جو میں سن چکا ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب تمام دنیا خوشی کرے گی میں تجھے ویران کروں گا جس طرح تُو نے بنی اسرائیل کی میراس پر اسی لیے کہ وہ ویران تھی شادمانی کی اسی طرح میں بھی تجھ سے کروں گا اے کوہ شیعر تُو اور تمام عدوم بلکل ویران ہوگے اور لوگ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں موسیقی موسیقی